دوستہ ہسار کی اکلانہ منڈی میں جس پرکار سے جو چناؤ پرچار تیجی سے چل رہا ہے اسی بیچ جگدیس پیٹوار بھی اپنے پرچار کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ابھی یہاں پر کھڑے ہیں ایک سماج سیوی کے روپ میں انہیں جانا جاتا ہے جمین کی جو خبریں ہوتی ہیں سمجھیں ہوتی ہیں یہ اٹھاتے ہیں پوری بات ان سے جانتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ جو کرسی کا جو چناؤ نشان ملا ہے اگر وہ کرسی آپ کو مل جاتی ہے تو اس کا کس پرکار سے آپ فائدہ لوگوں کو پہنچاؤ گے اور کس پرکار سے اس کو پریوک کرو گے سر نمشکار نمشکار جی آپ کو بھی نمشکار جو کرسی آپ کو ملی ہے کیا اس پر آپ بیٹھ پاؤ گے اور کس پرکار سے پریوک کرو گے آپ جرور بیٹھ پائیں گے کیونکہ یہ جتنے لوگ کھڑے ہیں انہوں نے کبھی جنمدہ نہیں اٹھایا کوئی پبلک کی سمجھے کو نہیں اٹھایا کبھی سڑکوں پر نہیں اتھرے اور اس لیے چاہے وہ جلم جاتھی کی ہو چاہے حق ادھیکار کی ہو یا جنمدہ کوئی بھی ہو جگدیش پیٹھوڑی ہے کے علاوہ کوئی یہاں منڈی میں اٹھاتا نہیں ہے جتنے گیارہ کنڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں اور رہی بات ہے جسے جو ایک آج جے جے پیور باز پاکا ہے وہ تو کل تک اس کا تو میں نے پہلے بھی آپ سے کیا تھا یہ جنتہ وہ چاپ بھی کھوش لے گی اور اس کو جو مہندر سنی جو اس کا کنڈیڈیٹ بنا دیا ہے ٹھیک ہے اس لیے اور جیسے جو 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 کروڑ پتی کے دمپے کروڑ کے پیشوں کے دمپے جو ایک دعویداری ٹھوکتا ہے جیسے میں یہیں آپ جہاں کھڑے ہیں اسی کا مددہ لیتا ہوں کپیل نارنگ ہے انہوں نے یہ پانچ سال سے شڑک نہیں بننے دی یہ منڈی کا عام اکشتر کی ہے منڈی اکشتر کی منڈی ہے یہ کسی ایک وقتی ویشیش کی نہیں ہے کسی جاتی ویشیش کی نہیں ہے یہ اور آپ دیکھو پانچ سال تک یہ شڑک نہیں بننے دی تھی آج چناؤ جب گوشی تو کچھ وہاں لیپا پتی کی ہے کیا ایک آدمی ایسے آدمی کو جب جو ایک شڑک نہیں بننے دیتا آپ کے لے کے آگے یا مین شڑک جو منڈی کی یا ایسے لوگوں کے ہاتھے میں ستا چلی جائے یا یہ چیرمین کا پت ہے تو پیر اکلانہ منڈی کا کیسی دور دوسا کرے گا یہ ہم نے اندازہ لہا لینا چاہیے اور کپیل نارگ نے کبھی بھی اکلانہ گاہ میں انڈری نہیں کی یہ جامتے اور اتنا بڑا ہو کر کے اکلانہ گاہ میں بدبو آتی تھی اکلانہ گاہ میں انڈری نہیں کرنا چاہتے کروڑ پتی ایسی میں رہنے والے لیکن آج جب پیدا ہوا ہے اتنی عمر کیوں ہیں بس سناؤ کا پھارم بھرکری ہی انڈری کی اکلانہ گاہ میں ایسے لوگوں سے ہم کیا امید کر سکتے ہیں اچھا سر آپ آپ دیکھتے ہو جی کی کیارہ کنڈیڈیٹ ہے کس سے اپنا مقابلہ مانتے ہو آپ میرا مقابلہ ہے کچھ تو یہاں ایک دو دن میں میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا کل بھی آپ کو بتا تھا ایک دو تو شیٹنگ ویٹنگ میں لگے بیٹھ جائیں گے لیکن جگدیس پیٹ باڑی ہے تو اندھ تک لڑے گا کیونکہ میں تو جنمدے اٹھانے ہیں انہی پہ لڑائی ہے آج ہے جو برشتہ چاہ رہے جو گریبوں کو لٹا گیا پچاس چاہزار پہ کسی ایک بھی آپ جو کنڈیڈیٹ آپ اسے سوال کر کے دیکھیں اس کا جواب دے دے تو اور ہی بات میں اندر سونی بھی اس میں تھا نگرپالی میں کام ہے اور جو راجے سبنسل کے میں بڑے بڑے وادے کرتا میں اوے کردے ہو وہ بائی سیر میں نے ان کی نگرانی میں وہیں گھوٹھا لے ہوئے ہیں اور آج پھر کے اجمان اجماؤں اور بار بار دکھا کھا ہے تو ہمارے جو سردار جی کھڑے ہوئے ہیں ان کو کپیل نارین جی کو ابھی تھوڑی دیر پہلے سمرتھن دے دیا سر اس کے بارے میں کچھ کونس ہوگی تو اس کے بارے میں میں نے اب کوئی اس کا اچھی طرح سے پتہ نہیں انہوں نے میں نے فون تو کرنے کی چیستہ کی دی لیکن انہوں نے میرا فون اٹھا نہیں جو آپ بھاس دھوڑ کر رہے ہو کتنی محنت آپ کی رنگ لائے گی اور جو آپ کو ملی ہے کیا وہ آپ کو ریالٹی میں مل پائے گی ایسے جی دیکھو گیارہ کنڈیڈیٹ کھڑے ہیں جی تو ایک کی ہوگی دس آرہیں گے جو لوگ کروڑا کروڑا روپے ہیں روپے لگائیں گے ان کی بولتی بھی بندر آرہیں بھی گے جیتے گائیں کہ میرا جو پبلک کی سمشتہ کو اٹھانا ووٹروں کو جاگروک کرنا ایسے برسٹا چاری لوگوں سے اور جو پیسے کے بلپے دارو کے بلپے بوٹ مت دینا بوٹ اس کو دو جو تمہاری آواز اٹھائیں میرا کو جاگروک کرنا یہ میرا بیان ہے ٹھیک ہے جی اور میرا تو جو کروڑ پتی جو ان مگنے ہیں ان سے میرا مقابلہ کروڑ پتیوں سے ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے جی تو اس سائی تاریخ کو لیے آپ کیا میسید ہوگے جنتا سے کیا اپیل کروگی میری سب سے جنتا سے یہ اپیل ہے کہ جو کسانوں کا سمرتہ کو اس کو بوٹ دے میرا یہ سب سے بڑا مددہ ہے کیونکہ کسان سے سبھی پیٹ برتے کوئی بکھا کے دن رہ سکے ہیں اور جو کسان اس پبلک کا چھوٹے سے لے کر بڑے تکہ اور ان کا پیٹ بھریا ہے آج جو ان پہ کٹھارا گھات یہ سرکار کر رہی ہے ان پہ جلم جاتی کر رہی ہے ایسے لوگوں کو بوٹ نہیں دینا ہے میرا ستاہشتہ رکھ کے لیے یہ ہے جو کسانوں کے سمرتن میں ہے جو کسانوں کے اتنی بات کرتا ہے اس کو بوٹ دینا اور ایک برسٹہ چاری کو نہیں دینا جو پیسے کا پرلومن دیتا ہے اس کو بھی پٹکنی دینا ہے جو ہمارے سے اچھے مد اٹھاتا ہو کرنا ہو تو جو کام کرے اس کو دے جو بڑیا ہے اس کو چنے جگدیس سے بڑیا کوئی اور تو اس کو چنے یہ کوئی بات نہیں ہے ہمارے ساتھ سے جگدیس پیٹوار ایک سماعت سیوی کے روپ میں انہیں جانا جاتا ہے اور جو جمین سے جڑی جو سمسیاں ہوتی ہیں یہ اٹھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کس بقار سے جو محنت ان کی رنگ لاتی ہے کیا جو کرسی ملی ہے وہ انہیں ریالٹی میں مل پاتی ہے دیکھتے ہیں یہ اینجی نیوز ہریانا دھنے بات بندے ماتم جائیں جہوار